ہلو ویورٹس اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدے کے آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے بھائی آج دوبارہ ہمیں ایک بار پھر یاسر بھائی کے سیٹ اپ میں آئے ریبٹس فارم میں ٹھیک ہے ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا فارم ہے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کو دکھائی تھی ہم نے اب اس دفعہ انہوں نے امپورٹڈ بریڈ بھی جو ہے وہ پہلے بھی امپورٹڈ تھی ان کے پاس لیکن اب جو ہے وہ زیادہ ترے فوکس ان اون امپورٹڈ پہ رکھا ہے کافی اچھی اچھی بریڈیں آئی ہیں بہت خوبصورت اور بہت زبردست قسم کے ریبٹس آئیں ان کے پاس ٹھیک ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اور بریڈ بھی آئی بچے بھی ان کے پاس کافی تعداد میں آئے ہوئے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت مازہ آئے گا بہت بہت اچھی ویڈیو ہے تو چلیں بات کرتے ہیں یاسر بائیزے السلام علیکم بھائی علیکم سلام علیکم بھائی ایسے خیریت سے ہوئی اللہ شکر الحمدللہ پچھلے جو فارم میں ہم نے وزیٹ کیا تھا آپ کے فارم میں پچھلی دفع اس سے اور ابھی آپ نے کیا چینجز کی ہے اس میں کچھ ہے آپ نے بریڈز مانگوائی ہے اور کوئی چینجز وغیرہ جی اس وقت انگورہ پہ زیادہ فوکس تھا مگر اب انگورہ سنکل پہ انگورہ ریبیٹس پہ اب زرہ سا نیوزلینڈ ہے بلیکن ٹین نیوزلینڈ ہے لابس کی بہت ہائی بریڈز موجود ہیں اس وغلہ الامدللہ جو دفعنڈ ہیں مطلب اب انگورہ کی جو بھی اقسامیں وہ بہت زیادہ ماریاں ہو چکی ہیں تو اب تھوڑا سا دفعنڈ پہ بھی جانا چاہیے کچھ الگ ہو کالٹی الگ ہو ورائٹی الگ ہو صرف انگورہ کے اوپر فوکس زیادہ ہو رہا تھا تو میٹ کے حوالے سے بھی انٹیڈیوز ہوئی ہیں کچھ بریڈز ہیں اچھا تو جو میٹ کے حوالے سے انٹیڈیوز ہوئی ہیں وہ ان کی کیا قیمت ہے اس حد تک ہیں کہ جو میٹ کے لیے بندہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی میٹ فارمنگ اس کے اوپر کی جائے گی اور اس کا طریقہ فیلحال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایڈلڈ میلوں کو ہم اپنی ڈومیسٹک فیمیل سے لگایا جائیں اس سے جو بچے پروڈیوز ہوں گے وہ ہم ان کو سلوٹنگ کر سکتے ہیں میٹ پر کیونکہ ایسے چاگر ہم دیکھتے ہیں جو میٹ کے لیے بریڈز ہیں ہمارے ہیں تو ایزا پیٹ چل رہی ہیں نا 85 لاکھ روپے پیر ہے ان کا تو اس کی کوسٹ آئی نہیں سکتی ہم اس کے بچوں کو سلوٹ کری نہیں سکتے مگر ان پیرز کو ہم دومیسٹک کے ساتھ لگائیں تو ہمیں ریزلٹ آئے گا کیونکہ ڈومیسٹک جو ہے وہ بچے چھ مہینے میں اکی جی کا ہوتا ہے اور جو ایمپورٹڈ بریڈز ہیں جیسے نیزرنڈ ریڈ ہے بلاکن ٹین ہے ان کا ایک مہینے کا بچہ جو ہے وہ ایک کلو کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اگر ڈومیسٹک سے کریں گے تو جو ہم اپر ریزلٹ آئے گا وہ ایک نہیں تو دیڑ مہینے میں ایک کلو کا ہو جائے گا تو ہماری اس پر کوسٹ نہیں آئے گی اور ہمیں اس کو میٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مطلب جو ہے ایمپورٹڈ میل کے ساتھ یہاں کی دومیسٹک کی فیمیل جی اس سے ہم اس کوسٹ کنٹرول کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انہا رازے تین تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم میٹ پر آئی نہیں سکتے پھر صحیح صحیح بلکل بلکل یہ کون سا ہے بھئی یہ ہولنڈ لپ ہے جائنٹ میں اور اس کی یہ گری فیمیل ہے یہ جو بلو گریش کلر ہے یہ ریئر ہے پاکستان میں فرس ٹائم آئے الحمدللہ اور ان کی قولیٹی اب دیکھیں کس حد تک راؤنڈ فیس ہے وہ جو ہم انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں لپس کو تو جو ہمیں تصویریں ملتی ہیں اتنے کیوٹ سے یہ وہ والی بریڈ ہے اس میں دیکھیں اور این کا جو کان ڈاؤن ہوا ہے وہ قولیٹی دیکھیں ساہی ساہی و سامنے دیکھا وہ ماں ہے وہ اندر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پرگننٹ ہے اچھا یا جی تو پرگننٹ کو اللگ نہیں کرتے آپ نہیں سلحال نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باونڈنگ اچھی ان کی پہرگی جب بہت قریب دن ہو جائیں گے تو اس وقت میں میں کچھ ملے کو اللگ کروں بہت چاچھ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اچھا یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ ان کا پیریئیڈ ہوتا ہے اس کا پرنگننٹ پیریئیڈ کتنا ہوتا ہے ایک مہینے کا گیس چیشن پیریئیڈ ہوتا ہے ایک مہینے میں ڈیلیور کرتی ہیں اچھا صحیح صحیح یہ دیکھیں بھائی یہ فیمیل ہے بلیک والی آپ کو دکھا رہے ہیں گری ہے یہ گری ہے یہ جی گریج بلو ہے بہت خوبصورت کلر ہے اس کا ماشاءاللہ سبب اچھا ان کی کیمت بھی بتا دے کہ کیا ان کے پرائیس ہے یہ ایک لاکھ روپے تک کا پیر ہے جائنٹ میں اس میں منی بھی آتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سیم یہ چیز ہے میں چھوٹے سائز میں یہ ایڈلڈ پیر ہے اور ان کے بچے کتے کے بکتے ہیں ان کے بچے تقریباً تیس سے پیتے سے زار پر کے منیمم بک جاتے ہیں آرام سے ایک بچہ پیر پیر یہ دیکھیں ایک فیمیل بیٹھی ہے پرگننٹ ہے ابھی مطلب بریٹ کرنے کے اس پر ٹائم پر آگئی ہے اچھا یہ اس کا بتائیں کونسی ہے یہ ٹیڈی بیڈ راف ہے انگورہ کے اندر سب سے سمالیس بریڈ جے ہوتی ہے یہ وہ ہے اور انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ اچھا صحیح اس کا میل آپ نے چینج کر الگ کر دیا ہے جی میل کیونکہ اس کا بلکل ایک دو دن رہ گئے ہیں ڈلیوری میں تو یہ آپ نے اس میں کورٹن رکھا ہوا ہے سردی آپ کو پتا ہے اس وقت ہے تو تھوڑا سا اس کو سپورٹ کے لئے اچھا صحیح کتاب ہے اس کا یہ الحمدللہ ریئر بریڈ ہے اس وقت پاکستان میں بہت ہی کم ملے گی آپ کو اچھا یہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار تک کا بریڈر پیر ہے بچے اس کے سکسٹی فائی سکسٹی تک کے ہیں اچھا صحیح صحیح چلے اچھا یہ بچے ہیں کچھ ان کے پاس یہ ہوم بریڈ ہے آپ کی یہ ہوم بریڈ ہے دو مہینے کے بچے ہیں لوین ہیڈ لوب کے اندر انگورہ ہیں اور ابھی کان پروپر ان کے ایج کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہو جائیں گے جو تھوڑے سے اٹھ رہے ہیں تو یہ لوب ہیں لوین ہیڈ کے اندر ماشاءاللہ وہ ابھی کیوٹ بچے ہیں ریڈ آئی ریڈ آئی الڈی دو اچھا یہ کون سا بچہ ہے یہ یہ لوین ہیڈ انگورہ کا بچہ ہے یہ سٹریٹ ہیئر میں رہے گا باقی لوب ہیں یہ ابھی دیڑ مہینے کا بچہ ماشاءاللہ بھی خود کھاتا بیتا ہے جی 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 اپنے اس کی فیمل ایکسپیر ہوئی ہے باقی تو دو دو مہینے کے بچے ہیں اچھا اچھا اس وقت جو ہے یہ بچے جو بتائیں کیا پرائیس ہوگی ان بچوں کو لینا چاہے جی پچیس سے تیس ہزار روپے ہیں ڈیپینڈ آن کالیٹی کالیٹی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچے آپ کو لوب کے پندرہ ہزار کے بھی مل جائیں گے اور تیس ہزار کے بھی ملیں گے اس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کتنی بریڈ کتنی ہیں بچے ان کے اندر ابھی یہ اس میں ہالینڈ لاب کے بھی دو بچے ہالینڈ لاب کے ہیں دو لوئنہیڈ لاب کے ہیں ڈیپینڈ لاب کے ہیں ٹوینڈ فائف کا اور لوئنہیڈ لاب اور اس کا ترٹی کا اور باقی اس کے علاوہ یہ انگورہ ہے اس کے ساتھ یہ مل کے ساتھ بیس ہزار روپے کا ہے مل کونسا ہوگی ہے یہ فیمیل ہے میل ہے الگ پڑا ہوئے اچھا صحیح ہے ٹھیک یہ دیکھیں ایک پیر ہے یہ کونسا ہے بھائی یہ ہولینڈ لاب ہے یہ بھی اور یہ مینیچر شورٹ باڈی ہے چھوٹے سائز میں اور پراؤن فیز بلکل آپ دیکھیں کالیٹی یہ وہ جو آپ نے دکھایا تھا شروع میں وہ بڑا تھا وہ بڑا تھا یہ چھوٹا یہ بھی بریڈر ہے اور فیمیل اس کی بھی پرگنین ہے یہ اتنا ہی رہے گا یا سائز بڑا کرے گا یہ چھوٹا ہے یہ تو ابھی یہ آپ نے اس پہ کوئی باکس رکھو کلا ہے نہیں ہے تم نے ابھی نہیں رکھا نشال chair اس میں تائم ہے تو غصتا اس نےะ یہ نیا لگایا آپ نے یہ پیر ابھی لگا ہے اور اپنے پیر بھی300 کو اس کی مینیٹم ہے اچھا مینٹنگ ہوگا یا مینٹنگ کے کتنے وحاوجاتے کا خستان تائم یہ کوامل ٹرچ ڈیدائز کا ٹائم ہے ماتنگ کے دن کے 30 دائز بار لگا کیوں کچھ بہو ڈیوڈ بارے ہیں؟ سête 2، 2، 3 بار سے مت کرو میرے ہیں س بزارت دلوں جب کھاناں تورا شناف تحتیرے سا ہر بھی موت لراڈ پاس امیر اللہ موت لراڈ پاس آپ조 کھانا بھی متكون ہاتھ ڈیو Sebullag پیوٹی کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ یہ بچے کو فیڈنگ کر رہی ہے یہ ریبٹ تو یہ کونسی نسل ہے یہ یہ مینی لپ ہے اور اس وقت اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہے صحیح صحیح ایک بچہ ہے اس کے تین بچے وہ ایکسپائر ہوئے تھے اچھا 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 یہ بڑا خوبصورت ایک ریبٹ ہے فیمیل ہے اس نے بچے بھی نکالے ہوئے ہیں کونسا ہے یہ نسل بتانے ہیں یہ مینی لپ ہے اس لئے یہ تین بچے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی ہوں اچھا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مل اس کا وائٹ تھا پورا وائٹ تھا مگر اللہ پاک کی قدرت ہے اس میں ایک بچے وائٹ بھی ہے پیور وائٹ بچے بھی ہے اور دو بلیکن وائٹ ہیں صحیح پیچھے بیٹھا ہوئے ہیں چھوٹا سا ہے صحیح صحیح اچھا یہ بچوں کی ابھی ایج کتنی ہے یہ ابھی تقریباً بیس دن کے ہیں ابھی دس دن بعد ہٹا دیں گے آپ نہیں تقریباً بیس دن اور لگاوں گا میں بچوں کو ہٹا ہوں پروسس کے بعد ہی بچوں کو ہٹا ہوں تقریباً دیڑھ مہینہ جب تک وہ ماں کے فیڈ سے ہٹتے نہیں ہیں کھانا تو یہ ابھی شروع کر چکے ہیں اچھا صحیح نورمالی لوگ اس ایج میں بھیج دیتے ہیں بہت زیادی والی بات ہوتی ہے اچھا یہ باہر آتے ہیں باہر آتے ہیں باہر آتے ہیں آگے کھانا 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 ہاں پھر اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے اچھا میل کو اگر اس کے ساتھ ابھی چھوڑیں گے تو بچوں کو مارتا ہے کیا وہ نہیں بالکل بھی نہیں مارتا دیکھیں کچھ بھی کوئی بھی میل مار سکتا ہے کوئی بھی فیمیل خود اپنے بچوں کو بھی مارتی ہے بہت ہزاروں میں کوئی اقات ہوتے ہیں مگر جو یہ کونسپٹ ہے کہ میل بچوں کو نقصان کرتا ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا تو میل الگ کیوں کرتے ہیں میل الگ اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کا بریڈنگ پر کنٹرول ہو آپ کے سامنے میٹنگ ہو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اب تیس دن بعد بچے آئیں گے اب اگر ساتھ ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کب بچے آنے کب کیا ہو رہا ہے صحیح صحیح اس وجہ سے جو الگ کر گئے یہ دیکھیں بیورٹ سے انہوں نے ایک ڈومیسٹک بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے ڈومیسٹک کی اس کے ساتھ میل آپ نے ایمپورٹڈ لگایا ہے جی ایمپورٹڈ لگایا تھا ایکسپیرمنٹ کے لئے کیا موٹیشن نکلتی ہے کیونکہ ہمارے ہیں تو ایک بڑا کا جاتا ہے جی کروس بریڈ کچھ بھی نہیں ہوتی موٹیشن ہوتی ہیں کیونکہ آپ برڈز میں بھی دیکھیں جو ریلیٹیڈ ہیں برڈز کی لائیو سٹاک کی فیلڈز موٹیشن بنائی جاتی ہیں اور کوئی بھی کراوس بریڈ سے موٹیشن نکالی جاتی ہے اب وہ اچھی ہے یا بری ہے وہ پھر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیس طرح کی آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ آپ سیل کریں گے بچے میں نہیں یہ سیل کے لئے نہیں ہوتا یہ میرے اپنے ذاتی شوق کی ہیں سارے اچھا ٹھیک یہ دیکھیں ویورٹس یہ مل لگایا تھا اس فیمیل کے ساتھ جو ڈومیسٹک فیمیل پاکستانی خرگوش مادی اس کے ساتھ یہ نڈ لگا ہے ٹھیک ہے اور جو بچے نکلیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں حالانکہ دونوں کا کلر بلکل وائٹ ہے وہ ریڈ آئیز میں ہیں اور یہ وائٹ آئیز میں ہیں ٹھیک ہے آپ کو دکھا دے تو یہ وائٹ آئیز میں ہیں میرے خیال سے یہ بلیک آئیز میں ہیں بلیک آئیز ہے تھوڑا سا بلیکش ہے سیالکوٹی کبوتر جیسی آنک ہے سیالکوٹی کبوتر جیسی آنک ہے صحیح صحیح اچھا یہ اس کی کیا پرائیس ہوگی یہ فل وائٹ پیر جو ہے تقریبا پچھ ایسی ہزار روپے بچے جو ہیں وہ پینتیس چالیس ہزار روپے گے ہوتے ہیں صحیح اور یہ میل کتنے کا ہوگا صرف میل اگر ہم دیکھنے جائیں تو اس وقت پیتالیس ہزار چالیس ہزار یہ والا میل پینتالیس ہزار روپے صحیح صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسی بریڈ ہے یہ نیدل اینڈ مارٹن ہے یہ باہر کی بریڈ ہے یہ باہر کی ہے ٹیٹو ہے اور یہ بریڈ ہے اور یہ خرگوشوں میں سب سے چھوٹی بریڈ یہ فل بریڈر میل ہے اور چوکلیٹ براون کلر اس کی کان دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا کیا پرائیس ہے اس کی یہ ایک لاکھ روپے کا پیر ہے پورا پیر یہ بچے اس کے 50-60,000 کے ہوتے ہیں یہ پاکستان میں بہت ہی کام ملیں گے یہ میل کتنے کا ہے یہ میل اگر آپ صرف لینے جاتے ہیں چوکلیٹ براون کلر چوکلیٹ براون کلر چوکلیٹ براون کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر بہت اچھا ہے اور سائز بھی اچھا ہے ٹھیک ہے کون سے ہے بھائی یہ نیو زیلینڈ بلیکن ٹین ہے اور ان کا کلر گوھر کریں تو جرمن شیفرد جیسا کلر ہے سیم وہی چیز ہے اپر سے بلاک نیچے سے براون ناک پر دیکھیں براون کلر اور یہ فرس ٹائم پاکستان میں آئے اور الحمدللہ بریٹ کر رہے ہیں یہ کہاں کی بریڈ ہے یہ بیلجم کی بریڈ ہے بہت خوبصورت ہے تقریباً ساڑھے چار کےجی ان کا ویٹ ہوتا ہے یہ ابھی تقریباً ساڑھے چار چار کےجی کے خربوش ماشاءاللہ صحیح تو ان کی کیا پرائس ہوتی ہے یہ نائنٹی فائف کا پیر ہے اچھا بریڈر پیر بچے اس کے تقریباً پچاس سے پچپن ہزار رپے کے ہیں صحیح کتنے مہینے کے بچے کی بات کر رہے ہیں یہ دو مہینے سے اوپر کے جو بچہ ہوگا دو مہینے سے پہلے تو خریدنا بھی نہیں چاہیے صحیح اچھا کچھ پتا کیسے چلے گا کہ بھائی یہ دو مہینے کا بچہ یہ دیکھیں وہ بیشنے والے کے اوپر ہے اس کا دینیمان ہے کہ وہ صحیح چیز بیچے کیونکہ دو مہینے سے پہلے تک تو وہ پی رہتے ہیں اس سے پہلے زیادتی والی بات ہے اب وہ کیوٹ زیادہ لگتے ہیں اس لئے بکتے اچھے پیسوں میں ہیں تو لوگ بیش دیتے ہیں مگر نہیں بیشنا چاہیے اور کیونکہ وہ ہیلتھ میں بھی بڑا پھر فرق آ جاتا ہے جب ماں کا دودھ نہیں پیا ہوگا مہدر ملک نہیں پورا ہوا ہوگا تو پھر کالیٹی اس کی بچے گی ویسی بنے گی نہیں یہ میٹ فارمنگ کے اوپر بہت زیادہ اس وقت یہ چل رہا ہے یہ ریبٹ بسکلی یہ میٹ فارمنگ کے ریبٹس ہیں کہ ایزا پیٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور میٹ فارمنگ کے لئے بہت اچھے اچھا یہ کون سے ہے یہ نیوزلینڈ ریڈ ہے مینی میں جیسے وہ نیوزلینڈ بلیکن ڈین تھے یہ ریڈ ہیں اور آپ کلر دیکھیں کہ یہ کلر آپ کو نوملی ریبٹس میں نہیں ملتا ریڈیس کلر ہے نہیں یہ کھرگوش ہیں بہت کیوٹ ہیں یہ بھی ٹیٹو ہیں پیڈگری ہیں جی اور بریڈر پیر ہے اس کی فیمیل بھی پرگننٹ ہے اور یہ بھی میٹ پرپرس سے بہت چلتے ہیں ورلڈ میں یہ نیوزلینڈ بریڈ جو ہیں یہ سب میٹ کے حوالے سے بہت چلتے ہیں مگر ہمارے ہیں ظاہرسی بات ہے اس کو موٹیشن کے طور پر بنایا جائے گا تو پھر ہمارے کنٹرول میں آئے گا میٹ ابھی تو اسے ان کو وہی کر رہے ہیں ایز آپ امپورٹ ہو رہا ہے وہ ظاہرسی بات ہے اس کو دومیسٹک کے ساتھ آپ کریں گے تو ریزلٹ آ جائے گا فوراں بلکل بلکل اچھا کسی بھی بریڈ کو کسی بھی بریڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں وہ دیکھنا بڑتا ہے دیکھیں تجربے کے اوپر ہوتا ہے ایسے نہیں کسی کو کسی کے ساتھ لگاتے دیکھ کے لگایا جاتا ہے کہ آیا ریزلٹ کیا آئے گا نہیں ریزلٹ کی بات نہیں کر رہا ایسے تو کوئی بھی کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے کوئیسا پروبلم نہیں ہوتا اچھا وہ فورا بریڈ کا لگتا ہے بڑے چھوٹے ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ہو جاتی گئے اچھا ان کی پرائس کیا ہوتی ہے یہ یہ ایٹی تھاؤزن کا پیر ہے اس میں جو جائنٹ آتا ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر کا ہوتا ہے اس میں وہ اور بڑا ہوتا ہے یہ تقریباً ساڑھے تین تین کےجی کے ہیں وہ پانچ مانچ کےجی کے ہوتے ہیں وہ اور تھوڑے مہنگی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ویوٹس یہ ہولینڈ لوب ہے یہ ہولینڈ لوب ہے جیسے میں آپ اس کا جائنٹ دکھایا تھا گریش بلو اس کی آنکھیں بھی آپ دیکھیں گری میں ہیں اور اس کا فلایمیش چنچلا یہ بھی ریئر کلر ہوتا ہے لوب کے اندر نہیں ملتا یہ پیڈگری ہیں ٹیٹو والے اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں آئے آپ راؤنڈ فیسز دیکھیں یہ بریڈر پہ آ رہے ہیں اب ان کی جیک کریں یہ کھا رہے ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں صحیح فیس کتنا راؤنڈ کون کتنا اچھے ڈراؤپ ہوئے ہیں اچھا یہ کھانے میں آپ ان کو کیا دے رہے ہیں کھانے میں آپ کو بتاتا ہوں کھانے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دکھا کے باقاعدہ ہمیں دکھا کے بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے یہ بچے ہیں بڑے کیوٹ بچے ہیں یہ دو وائٹ جو ہیں وہ انگلیش انگورا باقی جو بلیکن وائٹ بلیک ہیں یہ جائنٹ انگورا کے بچے ہیں انگلیش انگورا اور جائنٹ انگورا میگند انگورا ہے وہ دوسرہ یہ کیوں کی چھوٹا سا بچے ہیں یہ ہے تم 2016 ایساní مہینے کھانے کا بچے ہیں اچھا بچے ہیں انگورا کے بچے ہیں بچے ہیں جو بیوٹ بس مہنک ببیند ق The Cbee میٹřے ہیں بہت ساری چیزیں اچھے ہیں تو باہر وہ تو خیر وولز زیادہ پروڈوس ہوتا ہے باہر فورن کنٹریز میں یہاں پہ پاکستان میں تو اتنے زیادہ ہے نہیں ہے کہ وولز جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بن کے جو ہے وہ سیل ہو رہی ہیں باقی باہر کافی کام ہو رہا ہے اس کا انگورہ کے اوپر یہ وولز وغیرہ کا تو ابھی اس وقت بچے یہ وائٹ والے کے کیا حساب ہیں یہ انگلیش انگورہ ہے یہ بچے فورٹی فائف تھاؤزن کے ہیں جائنٹ انگورہ کے بلیک کے بچے ہیں وہ ففٹین تھاؤزن کے ہیں اس میں وائٹ ہوتا ہے تو وہ بیس سے پچیس ہزار روپے کی شال بکری ہے اس کے گلفز میں نے دیکھے تھے یہ بہت وام ہوتا ہے بہت اچھا جہاں سردیاں ہوتی ہیں بہت مہنگا بکتا ہے اس کا بھول کا تھرڈ باہر تو میں نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی رشیہ کی تھی میرے خیال سے تو وہاں پہ لیڈیز جو ہے وہ ان کے وولز وہ اکھٹا کر کے اور مشین لگائی ہوئی تھی اس کے گلفز بنا رہے تھے انہوں نے ویب سائیڈ بھی اپنی بتائی کہ بھائی گلفز جو ہے وہ اتنے گئے وہ میں نے وہاں پہ جا کے چیک آؤٹ کیا تین سو ڈالر کے جو ہے وہ گلفز بہت مہنگی پروڈکٹ بنتی ہے اس کے بھول کی پاکستان میں بھی اس وقت اس کی بھول فارمنگ کی جا رہی ہے اس کے بھی بھول کے پر کافی کام ہو رہا ہے لوگ اس لئے اس کو پسند کر رہے ہیں کہ یہ ایسی انڈسٹری ہے جو آپ گھروں پہ چھتوں پہ بنا سکتے ہیں اور اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ ایمپورٹ آپ اگر یہاں پہ پروڈ걸 کریں گے تو آئے بہر بہت ڈیمانڈ میں آئے حق بھی ایسی بہؤそれでは یقyz کے ح continually یہاں بہت ڈیمانڈ ہے ہاں بہت ڈیمانڈ ہے اب پردکٹس دیکھیں گے جب بننا شروع ہو رہی ہیں تو اب یہاں جب ایک چیز کی آئینس آتی جاری ہا رہی ہے لو لوگ پڈک شن میں آ رہے ہیں اس کی کو لئے اسід دیکھ ہا خود بھی وہ پڈکٹسس بکیں گے lige اور ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہاں صحیح 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 صحیح. اچھا وہ پیچھے والے بلیک آپ نے کیوں کہ بتایا تھے؟ وہ 55000 یہ دیکھیں آرست یہ کالیفونین ریبیٹ ہے یہ پڑیگنٹ ہرہی ہے ابھی جی یہ پڑیگنٹ فی میل ہے اور آپ اس کی پیٹ دیکھیں بڑا ہو گیا ہے اس کے ایک ارف دو دن رہ گئے ہیں اور یہ میٹ کے لئے ورڈ میں چلتی ہے کالیفونین ہے ہمالین ہے دو گریڈز ہوتی ہیں کیلیفونیا نے یہ جائنٹ ہوتی ہے تقریبا ساڑھے تین کیجی کی ہوتی ہے ہمالین کا ویٹ کم ہوتا ہے تھوڑا سا اور ان کے کان اور نوز پوائنٹ اور پاؤں سب بلاک ہوتے ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں کتنے بچے دیتے ہیں یہ آرٹھ ایوریج تو دیکھیں آرٹھ سم چھے سے آرٹھ کا ہے ویسے یہ دس بارہ تک جاتے ہیں ان کے بچے اور سب سے اچھا جو موسم ہے ان کے لیے بریڈ کا وہ کونسا ہے سردی کا سردی کا یہ موسم جی سردی میں یہ دیکھیں تمام برڈز اینیمال سب سردی میں زیادہ اچھی پروڈکشن دیتے ہیں یہ گرمی میں بریڈ کر رہے ہوتے ہیں مگر جو ریزلٹ سردی کے ہوتے ہیں وہ گرمی میں نہیں ہوتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ کچھ ان کے بچے کو سردی سے بچانا بھی پڑتا ہے ٹھنڈی ہوا وگر سے ڈائریک ہوا نہیں لگنی چاہیے بل دیکھیں ٹھنڈا محولہ انہوں نے کتنا کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سردی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا انہوں نے یہ لگا کے حالانکہ سردی میں بریڈ کرتے ہیں یہ لیکن ڈائریک بچے جو نکلتے ہیں ان کو ہوا نہیں لگنی چاہیے بس ٹھیک ہے ہوا لگے گی تو ضائع سی بات ہے وہ بیمار ہو جائیں گے اور مسلا بنے گا ان کے لیے ٹھیک ہے بس وینٹیلیشن کی تھوڑی بہت جگہ چھوڑیے باقی پورا کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے انگلیش انگورا یہ بڑا ریبیٹ ہے آپ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ بہت زبردیس ہیں اچھا یہ فیمیل ہے مل ہیں یہ فیمیل ہے اور اس کا مل تو ابھی کٹا ہوا تھا تو یہ ابھی نیایہ آیا ہے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے صحیح صحیح تو یہ کتنے ٹائم میں دوبارہ بڑا ہو جاتا ہے یہ تقریباً سال میں دیکھیں چار شیو ہم ان کو کر لیتے ہیں ابھی ہاں گرمی میں کیتی تاکہ سردی نکل جائے جیسے سردی کام ہوگی تو دوبارہ کر دیں گے اور اس کے کان ماشاءاللہ اتنے ہی ہیں کہ گر گئے ہیں لاؤپ لگ رہا ہوتا ہے بیسیکلی انگلیش انگورا یہ ہے اچھا صحیح 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 تو یہ خوبصورتی بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ہے باقی اچھا یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں جو کٹے پڑتے ہیں ان کے کتنی انچ تک جاتے ہیں یہ یہ تقریباً دس سے بارہ انچ تک کے بڑا چلے جاتا ہے اس کا اچھا سبکا نہیں جا رہا ہوتا میں نے کو کہا کہ اسی بات کے پیسے ہوتے ہیں یہ ہی کالیٹیز ہوتی ہیں کہ کس کا بڑا کتنا کس حد تک بڑا ہو رہا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد وہ کٹے وہ بڑے پڑے اس سے پہلے کٹے ہیں نا دس انچ تک نہیں جانے جاتے ہیں انہا پھر نوٹس پڑتے ہیں نوٹس کو کون سمالے گا صحیح صحیح ٹھیک ہے تو اس وقت اس کی پرائیس کیا ہے یہ پیئر انگلیش انگورا کا اس وقت جو ہے چل رہا ہے ایک لاکھ تیسے ہزار بیسے ہزار تک کا اچھا پیئر ویسے تو اس سے اوپر کے بھی ہیں اور کم کے بھی ہیں دیپینڈ آن کالیٹی اس کالیٹی میں اس کی کیا پرائز ہے یہ ایک لاکھ تیسے ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا پیئر ہے اچھا اس میں جو فریش امپورٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پریٹ کرتا ہوتا ہے یہاں پریٹی نہیں تھوڑا سا دیکھیں فریش امپورٹ پہ لوگ گھبراتے ہیں ہلنگی کوئی مستہ نہیں ہے سب امپورٹ ہوتا ہے اور ہی آتے ہیں تو ہم لیتے ہیں مگر عام آدمی تھوڑا سا گھبراتا ہے فارما نہیں گھبراتا وہ لیتا ہے اس کو میکیشن کے ساتھ سیٹ کر لیتا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت بڑا کیوٹ سا ریبٹ ہے یہ کونسی نسل ہے یہ لوین انگورا ہے یہ لوین انگورا کا میل ہے یہ لوگ گھرمی میں کٹا تھا اب نیا آیا ہے ابھی بھی جتنا بڑا ہے اس کو میں کمی کہتا ہوں کیسے زیادہ بڑا آجاتا ہے جو پیور ہوتے ہیں جو اچھی قوالیٹی میں ہے یہ تقریباً ایک انگورا کا اچھا جو مطلب بڑا ریبٹ ہوتا ہے ایک سال میں کتنا بڑا اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ایک سال میں ایک ریبٹ سے ایک ریبٹ سے ایک ریبٹ سے ایک کیجی جو کہ ساتھ سے اٹھ ہزار روپے کی مارکٹ رکھتا ہے نہیں یہ تو اس کا بھول تو بہت ہی ہلکا ہوگا ایک کیجی کیسے نکلے گا نہیں تو آپ کو چار شیف کرنی ہے نا ایک سال میں شیف کرتے رہیں گے نیا بھول آتا رہے گا تقریباً سوہ دو دھائی سو دو سو پچیس گرام ایک بار میں بھول اترتا ہے اس کا اچھا مطلب ایک پاؤں نکل جاتا ہے آلماسٹ یہ ایڈموسفیر خوراک کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہتا ہے اچھی برید ہونی چاہیے ہر انگورہ نہیں پیڈیوس کرتا ہے اتنا بھول صحیح صحیح تو ابھی اس کی کیا پرائس ہے جائنٹ انگورہ کی یہ جائنٹ انگورہ لوین انگورہ جو ہو گئی ہیں تقریباً جو اچھے پیر ہیں جو جن کو واقعی کہا جائے کہ یہ جائنٹ ہیں وہ سیمینٹی تو ایٹی تھاؤزنڈ کا پیر ہے اور جو نورمال ہمارے ہاں جائنٹ کہہ کے بیچے جا رہے ہیں وہ چالیس پہ تالیس پہ تیس کے بیچے جا رہے ہیں بیسکلی وہ جائنٹ نہیں ہیں وہ فرنچ انگورہ ہوتے ہیں ان کو اب ظاہر سے لوگوں میں اویڈنیس کی کامی ہے وہ جو بھی چاہیں جو انگورہ کہہ دیتے ہیں بیسکلی جائنٹ جائنٹ ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ کام خرگوش سے بڑا خرگوش اسی کو آپ جائنٹ کہہ سکتے ہیں تو اس کی قولیٹی اب چیک کر سکتے ہیں صحیح صحیح یہ ایک اور بریڈین کے بعد یہ کونسی بریڈین ہے یہ ہمیلین ہے ہمیلین یہ کالیفونین کے طرح کے ہوتے ہیں مگر سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بھی میٹ پرپس سے چلتے ہیں یہ پچھلی دفعہ ہے آپ کے پاس یہ پچھلی دفعہ ہے یہ یہ بہت پسند کیے جاتے ہیں خوبصورتی کے ساب سے بلیک کان ہے سیامی بلی جیسے ہماری ہوتی ہے اس طرح کے ہوتے ہیں یہ پیر ہے تیرا تاریک کو اس کی فی میل کی میٹنگ ہوئی ہے تو میل میں نے ساتھ ہی چھوڑا ہوگا اس کے اچھا تیرا تاریک کو اچھا اس کی کیا پرائس ہوگی یہ تقریباً جو ہمیلین ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا بریڈر پیر ہے بچے بیس ہزار اٹھارہ ہزار اس طرح سے بکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہترین یہ دیکھیں اگرز یہ لائن انگورہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اس کے بول صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی کتنے پچھلی دفعہ کب کا اس کے آپ نے شیف کیا تھا یہ تقریباً دو مہینے ہو رہے ہیں اس کو مجھے شیف کیے ہوئے اور قولیٹی اب دوبارہ چیک کریں کہ کیا پیورٹی ہے بہت سارے لوگ ریٹوں پر اختلاف کر جاتے ہیں تو اس کی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ میں پیورٹی کی ریٹ بتا رہا ہوتا ہوں اب اس میں اس لئے ویری کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ہی پیور ہے اور لوگوں کے پاس بھی ہے بہت وہ ویری اس لئے کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز پیور ہے تو اس کے الگ ریٹ ہے اگر اس کی موٹیشن ہے تو الگ ریٹ ہے قولیٹی پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے سارے جائنٹ انگورہ ایک ہی ریٹ کے نہیں ہوتے کچھ اور مہنگی بھی ہوتے ہیں سستے بھی ہوتے ہیں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ قولیٹی کس طرح کی اس کی قولیٹی آپ کے سامنے کی کیسا اس کا فیس ہے اور کس طرح کا ہے صحیح صحیح تو یہ بھائی ساری آپ کو موٹیشن دکھائی ماشاء اللہ کافی ان کے پاس ابھی تو سارا بھرا ہوا ہے پورا یہ کیجس وغیرہ سارے آپ کو نہیں دکھا سکے لیکن زیادہ تر جو موٹیشن ان کے پاس تھی وہ آپ نے دکھا دیا آپ کو ٹھیک ہے اچھا کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ اچھا بزنس کے طور پر اگر یوز کریں تو مطلب کیا اس کا کچھ پوٹینشل ہے اس کے اندر ہے نیا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کافی مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ تو بکتے ہی نہیں ہیں ہم لے کے رکھ لیں گے اتنے مہنگے کون لے گا ہم سے تو اس کے حوالے سے مارکیڈ کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی مارکیڈ ہے یا نہیں ہے اس کی مارکیڈ اس کی مارکیڈ اتنی ہے کہ میرے اپنے پاس جو بریڈ ہوتی ہے میری وہ سیل ہو جاتی ہے جن کو میں نے اپنے پیرز دیئے ہو ہوتے ہیں تو جب ان کے پاس بچے ہوتے ہیں تو میں ایڈوانس دے دیتا ہوں ان کو کہ جیسی بچے ہی دو مہینے کے ہوں گے آپ نے مجھے دینے کسی اور کو نہیں دینے زاہر سی بات ہے جب یہ عام ہو جائے گا تو شاید اتنا ورت نہ رکھتا ہوں ابھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے انگورا سے نکل کے اب جو ڈیفرنٹ چیزیں آئی ہیں اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں دکھا سکے شورٹ آف ٹائم کیا کیا دکھایا جاتا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت بہت زیادہ ورت رکھتی ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں بہت اچھا بزنس ہے اس وقت ساف سترا ٹھنڈا خاموش بلکل کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک عام کونسٹ بہت ہے کہ بدبو ہوتی ہے آپ اتی دیر سے آپ کو کیا بدبو محسوس ہوئی نہیں اگر سفائی رکھے پروپر طریقے سے بہت اچھی ارننگ کا ذریعہ ہے اس وقت اچھا صحیح تو آپ آسانی سے مطلب یہ لگا سکیں یہ جو کیجز آپ نے رکھے ہیں یہ برڈز کے کیجز ہیں یہ بنوائے ہیں آپ نے ٹرے نیچے ہونی چاہیے ٹرے نیچے ہونی چاہیے یہ برڈز کے کیجز ہیں یہ ٹرے دکھائیں بھائی ہے دیکھیں یہ نومل سی ٹرے ہے اور اس کو میں نے اس سے نیچے کر کے رکھ دی ہے یہ نومل چل رہے ہیں بہت اچھے ریزلٹ آتا ہے بہت اچھے ریزلٹ آتا ہے بہت اچھے ریزلٹ آتا ہے بہت اچھے ارننگ ہے اس میں ہوم انڈیس وی کے ساب سے گھروں میں لوگ دو پیر تین پیر رکھے بھی پا لیں تو بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی میرے جیسا بندہ اگر کوئی لگانا چاہے ٹھیک ہے تو وہ کون سا پیڑ لگا ہے اس میں بہت ساری بریڈ ہے اور ایزی ٹو کیر ہو اور اس کے بریڈنگ وغیرہ بھی اچھی ہے اس کے دیکھیں الحمدللہ سب بک رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بس ہم نمبریں کر سکتے ہیں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر تو انگورہ اس وقت بہت زیادہ بکا لوگوں نے کافی پسند کیا ہے انگلیش انگورہ انگلیش انگورہ جائنڈ انگورہ جرمن انگورہ انگلیش انگورہ جائنڈ انگورہ جو چل رہا ہے اب لوپس کے اوپر بھی لوگ کافی شفٹ ہوئے یہ نیدل انڈ مارٹن جیسے آپ کو دکھایا نیزلینڈ بلک انڈ ان انہیں نیزلینڈ ریڈ ہے اس میں ریکس آتا ہے اس سے آپ کو نہیں دکھا سکے تو بہت ساری ایسی بریڈز ہیں نیزلینڈ میں وائٹ بلیک ہیں بہت سارے کلرز ہیں ہولینڈ ڈاپ میں آپ کو دکھایا تو یہ چیزیں ہیں کافی اب انہوں تھی جا رہی ہیں بس صرف اتی سی گزارش ہے صرف ایک ہی بریڈ کے بیچھے چلے جائیں سارے اگر کوئی دو پیار رکھتا ہے تو دیفرنٹ رکھیں ورنہ کلاپس ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز اتنی بھریوی ہوتی دوسری ہوتی نہیں ہے صحیح صحیح اس طریقے سے مطلب ہو اچھا بندہ اگر کام کرنا چاہے تو کتنے سے سٹارٹ کر سکتا ہے دیکھیں بچے رکھ لیں ہارڈلی پچاس دار پر بھی لگاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تو اس سے ارننگ بہت اچھی بچے کتنے ٹائم میں بڑھوں کے بریڈ کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے پانچ مہینے کے بعد بریڈر بن جاتا ہے صحیح ہے مطلب ہے برث کے بعد بٹھ کے بعد جی اب دو مہینے کا لے رہے ہیں تو وہ تین مہینے بعد ساڑھے تین مہینے بعد وہ ریڈی ہو جائیں گے دو مہینے تک تو وہ فیڈنگ لے گا ٹھیکے فیمل سے اس کے بعد تین مہینے بعد وہ ریڈی ہو جائیں گے اب اس کی کیپیسیٹی بچوں کی جو زیادہ انویس کر سکتا ہے وہ بریڈر پیر لے سکتا ہے ٹھیک ہے بریڈر پیر میں ہی ہوتا ہے کہ انتظار کم ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں میں تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا بڑتا ہے وہ آپ کے انویسمنٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کا کر سکتے ہیں اچھا جیسے ہم نے یہاں سے آپ سے لیا مثال کے طور پر ایک پیر لیا بھی مجھے فیمیل جو امکورا کی دے دوں اور میل جوانڈ لوک کی دے دوں جو بھی ایک سوائز ہے لاکہ ہم نے گھر میں چھوڑا آپ نے کیچ کے اندر ڈال دیا تو کتنے ٹائم کے بعد وہ بریڈ کرے گا دیکھیں بریڈر پیر ہے دیپینڈ کرتا ہے میل فیمیل دونوں ایڈلٹ ہیں مچھے ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کی قدرت ہے کہ اب وہ کر دیں مگر اتنا ٹائم نہیں لگتا ہرڈلی ایک مہینہ لگ جائے گا بہت سے بہت سے بہت اچھا ایک مہینہ لگ جائے گا تھوڑا سا سیٹ ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا آرام سے میٹنگ کر لیتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اچھا صحیح سی برڈ کی طرح تو نہیں ہے کہ جوڑا پہلے لگتا تو اس کے بعد بھئی یہ دیکھیں میٹنگ ہونا یہ تو خدرت کے قانون ہے نا سارے مگر اس میں برڈ والی ٹینشن نہیں ہے کہ میل کے ساتھ پہلے کوئی پیرنگ ہو رہی ہے پھر کوئی میٹنگ ہوگی پھر وہ انڈے سکیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا مطلب کوئی بھی کسی کے ساتھ جوڑا لگا سکتا ہے جی لگا سکتا ہے یہ تقریباً تینزو پینسٹر دین ہیٹ میں ہوتی ہیں اچھا موسٹلی جی صحیح 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 اچھا ایک جیسے ابھی بریڈ آئی ہے آپ کے پاس بچے آپ نے جو ہے والا کر دیا تو کتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے بریڈ میں آ جائے گی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بچے دیتی ہیں نا فی میل اس وقت ہی بہت ہیٹ میں ہوتی ہے آپ دوبارہ میل سے لگا سکتے ہیں اور نورمالی لوگ لگاتے ہیں پانچ دس منٹ بعد بچے دینے کے پانچ دس منٹ بعد دوبارہ میل سے لگا دی جاتی ہے مگر میں اس کو زیادتی کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ کنسیف کر لے گی تو اس کو نرسنگ بھی کرنی ہے بچے بھی پالنے ہیں فیڈ بھی کرانی ہے تو بہت زیادتی ہے تو ایٹیس بیس سے پچیس دن کے بعد آپ اس کو میٹنگ کرائیں تاکہ اس کی ہیلتھ پہ اور بچوں کی ہیلتھ پہ اثر نہ پڑے صحیح میٹنگ کرا کے جیسے اچھا آپ نے دیکھیں بچے ابھی ہیں اور لیڈی اس کے بیس دن کے ہو گئے تو دوبارہ میل ڈالیں گے فی میل کے ساتھ نہیں فی میل میل کے پاس جائے گی میل فی میل کے پاس نہیں آتا اچھا فی میل آپ نے ڈال دی تو فوراں میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جی صحیح اس کے بعد ہے آپ نے میٹنگ ہو گئی اب وہ ہیٹ پہ ہوگی تو فوراں اس کو علاو کر دے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک مہینے کا گیسٹریشن پریرڈ ہوتا ہے اس کے بعد جائے وہ بچے آ جاتے ہیں یہ نورمل کتنے سے کتنے بچے دیتے ہیں یہ دیکھیں چار منیمم بہت منیمم ہوا فرس ٹائم ہے تو چار دے دیں گے ورنہ چھے سے آٹھ کا تو ایوریج رہتے ہی ہے اچھا موڈلیٹی ریشو ہے ان کا بچوں کو موڈلیٹی ریشو ایس اچھ نہیں ہے کوئی مسحب ہو جائے الگ بات ہے بٹ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ ہمیں مر جاتے ہیں کوئی خاما خام مرنے والا نہیں ہے کوئی مسحب ہو جائے خدرت کے قانون ہے زندگی موت ہے تو وہ ایسے کوئی مر جائے الگ بات ہے بٹ ایسا نہیں ہے ورنہ اس کی پروڈکشن اتی تیز کیسے ہو سہی ہاں پروڈکشن تو بہت تیز ہے واقعی میں اس کی ابھی زیادہ تر آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے تو فیمل جو ہیں وہ پرگننٹ ہے ایک مہینے بعد ماشاءاللہ یہ تو پورا رونک لگ جائے گا خانون پچھوں کا نہیں اس میں کافی سیل کے لیے بھی ہیں سیل بھی کر دیتا ہوں دوسرا سیزن چل رہا ہے نا ویدر اچھا ہے تھنڈا ہے تو آلمونس ساری فیمل اس وقت پرگننٹ ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے تو اچھا ایک یہ آپ کو ساری چیزیں ہم نے بتا دیں جو بھی ایک اہم جو ہے وہ اگر کوئی خریدنے والا اس کے ذہن میں جو بھی سوالات تھے میرے ذہن میں تو میں نے وہ سارے پوچھ رہے ہیں ان سے بھائی سے اچھا انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی رکھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے جو ہے وہ چوہ رکھے ہوئے عام زبان میں ہم چوہ ہی بولیں گے ان کو اور بڑے رنگین کلاسک چوہ رکھے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھائی ریٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ چوہ ہیں یہ خرگوش نہیں ہے ریبٹ نہیں ہے چوہ ہیں اچھا یہ کون سے چوہ ہیں بھائی کیا یہ چوہ ہی نہیں ہے یہ چوہوں کی فیملی سے ہیں روڈن فیملی سے خرگوش چوہ گولایریاں یہ سب ایک فیملی ہے جو کتر کے کھاتے ہیں یہ بیسیکلی انگلیش کیویز ہیں انگلیش کیویز بولتے ہیں ان کو انکو یہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ اذا پیٹنا اچھے ٹیم ہو جاتے ہیں یہ سیحی تو یہ کارتے وارتے نہیں ہے نہیں بلکل نہیں کارتے ہیں یہ تو بہت ماسوس ہوتے ہیں تو ان کی کیا آپ نے یہ بریڈ کروا کے سہل کرتے ہیں بچے ہیں یہ میرا شوک ہے بس ایسی تو سیل بھی ہوتے ہیں اور میں نے اپنے شوک سے بھی رکھے ہیں میں وہ ان کا چھوٹا سا بچہ دیکھے ہیں پیچھے بیٹھا وہ بچہ ہے ہاں جی ان کا چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے یہ کتنے بچے ہیں یہ تین نن کا بچہ ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ ایسے وہ گنجے نہیں پیدا ہوتے ہیں یہ بقاعدہ تیار بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کھانا بینے شروع کرتے ہیں مرگی کی طرح اسی ٹائم ہاں یہ کھاتے بیتے ہیں گھم رہے کوئی اس کو وہ نہیں ہے پورے سکن میں آپ دیکھیں کتہ بڑا ہے اس کے مطلب فیڈ نہیں کرواتی اس کو نہیں فیڈ ملک اس کا چل رہا ہے مدر فیڈ تو چلے گی بٹ یہ نومل خوراک بھی اٹھائے گا وہ بکھائے گا بہت بڑا بچہ ہے بہترین ماشاءاللہ اچھا تو کیا پرائس وغیرہ کیا ہے ان کی یہ چھے سے سات ہزار اوڈے کا پیر ہوتا ہے جے 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 اچھے لگتے ہیں بس مطلب میں تو اپنے شوق میں کافی لوگ مجھ سے لے کے جاتے ہیں بسند کرتے ہیں اچھا ڈریڈنگ بھی کرواتے ہیں اب ماشاءاللہ یہ ایک دفعہ میں کتنے بچے دیتے ہیں یہ دیکھیں ان کا بچوں کا تھوڑا سا سلو ہے یہ منیمم ایک دیتے ہیں ویسے چار تک دیتے ہیں بس اچھا سری فرس ٹائم ایک دیں گے ہاں جی اس کے بعد چار بات جی جی بڑے زبرد ہو جی اچھا یہ کیا چیز ہے بھائی یہ ہیمسر ہے سیرین ہمسٹر اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ہی میں یہ دیکھیں اس کے دو بچے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بہت اچھے ٹیم ہو جاتے ہیں اور ان کی بریڈنگ بہت تیز ہے بریڈنگ بہت تیز ہے ہاں نہیں کٹتے نہیں مگر یہ یہ بہت بچے بسند کرتے ہیں ہمسٹر نہیں یہ بھی روڈن فیملی ہے ہمسٹر ہے یہ ہمسٹر جی لگ تو چوہ کیا ہے نہیں یہ وہ فیملی ہے اس پر فلفی بھی آتے ہیں ٹرپل کوڈ بھی ہوتے ہیں سنگل کوڈ بھی ہوتے ہیں ہی ڈبل کوڈ میں اور ان کا گیس شیشن پیریڈ صرف پندرہ دن کا ہوتا ہے پندرہ دن میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے دو مہینے بعد بریڈ کرنے لگتے ہیں اور دو سے ڈھائی سال کی عمر میں مر جاتے ہیں ان کی ٹوٹل لائف سپنڈ جو ہے وہ ڈھائی سال ہے ان کے ڈھائی سال کا مطب انسانی زندگی کے ستر سال اچھا جی ستر آج تو پینسٹ میں نکل لہا ہے ہمارا صحیح 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 اچھا یہ دو بچے ابھی دیئے فرس ٹائم دیئے آپ کی بچے پیدا ہوتے ہیں دو ورنہ یہ تو آٹھ سے دس بارہ بارہ بچے دیتے ہیں ماشاء اللہ یہ اس کی پہلی بریڈ تھی یہ کتنے بڑے بچے ہیں ابھی اس کے یہ ابھی تقریباً اٹھارہ دن کے بچے دو مہینے بعد یہ بچے بھی بچے دینا شروع کر دیں گے بچے دینا شروع کر دیں گے ابھی یہ سیلویل کرتے ہیں جی یہ سیل ہو جاتے ہیں کتنے کھائی ہیں؟ یہ ساڑھے تین چار ہزار روپے کا پیر ہوتا ہے جی پیر ساڑھے تین چار ہزار روپے اور بچے کتنے ہوتا یہ بچوں کو بتا رہا ہوں بڑے تھوڑے سے پانسو ہزار روپے مہینے کتے ہیں ان کی گروہتی تینی فست ہے کہ بچے ہی بڑھا ہو جاتا آپ چار دن دو ہمارا کھاتے کیا ہیں یہ یہ جو خرگوش کھاتے ہیں مینگندم، جوار، مکھائی، چنہ، روٹی، چاول، بھاجرہ، سب کھا لیتے ہیں یہ اوپر کیا ہے؟ یہ فیمیل ہے سوری ہے یہ اکیلی فیمیل ہے؟ یہ پریگنٹ ہے اس کو الگ کر دیا ہے یہ بہت گہرا سوتے ہیں بہت گہرا سوتے ہیں اتنا جیسے مر گئے ہوں آپ دیکھیں میں نے اس کو کتاب کر لیا نہیں اٹھ رہی کیسے مر دیسے اوپر سے سو رہی ہے اچھا اس طریقے سے سوتے ہیں بہت گا بھائی اب بھٹی ہے یہ اگڑائی لیس نے ماشاء اللہ یہ ہے پی چیز ہے اچھا صحیح یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ انہوں نے یہ انہوں نے بھائی الگ سے ایک روم بنایا ہوئے اس میں دومیسٹک ریبیٹ رکھے ہوئے اور یہ چوہوں کی جو فیملی ہے پتہ نہیں کیا بولتے ان کو یہ بھی رکھے ہوئے انہوں نے یہ آوازیں کسی چین 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 آوازیں نکالتے ہیں یہ کسی آوازیں یہ چین چین آوازیں نکالتے ہیں یہ مر دومیسٹک میرے پر میٹ کیلئے استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں چکن نہیں کھائی جاتی ہے تو وہ خرگوشی کھاتے ہیں اچھا آپ نے ہمیں نہیں کھلائی کھڑائی انشاء اللہ نیکس ٹائم میں مجھے یاد ہے نیکس ٹائم چلو ٹھیک مسئلہ نہیں ہے ماشاء اللہ آپ مطلب خرگوشی کھاتے بھی ہیں آپ کی صحت کا راز یا خرگوش ہے مطلب ہے وہ ارگینک ہے نا آپ کو بتا ہے مرگیاں تو مرک چکن کتنی خراب ہیں بلکل بلکل بھائی یہ وائٹ چکن تو بہت خراب ہے کھانی نہیں چاہیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ سارے بھاگ رہے ہیں اندر یہ دیکھیں یہ چوہے بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں بچے بچے بھی ہیں ان کے یہ بچے دیتے رہتے ہیں بچے ہوتے ہوتے تو اتنے سارے ہوگئے ہیں اچھا کتنے لے آپ نے لائے تھے یہ میں تو دو پیر لائے تھا سرے اچھا ماشاء اللہ سارے بچے بڑے ہوئے ہیں جی الحمدللہ اچھا آپ کا جو ہے وہ آخری ہم انڈ کریں گے اس ویڈیو میں اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ فیڈ دکھا دیں آپ کو کہ بھائی یہ کھاتے کیا ہیں ٹھیک ہے فیڈ کا آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں دکھائیں گے تو یہ کھاتے کیا ہیں تو چلیں آپ کو دکھا رہا ہے یاسر بھائی کیا کھاتے ہیں اچھا یہ کیا چیز ہے بھائی یہ اس میں چوکر ہے اچھا تڑی ہے صحیح چانہ ہے سنفلاور ہے اچھا گندم گدلیا ہے صحیح ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آرہی ہیں صحیح کیا کیا ریشو ہے ان کا ڈال لے کا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے اندر ٹوکسن بائنڈر میں نے مکس کیا ہوا ہے اچھا جو بیماریوں سے روکتا ہے صحیح ٹھیک ہے اس میں ملٹی ویٹیمنز ہیں مینرلز ہیں اچھا اور جو ہے روک سالٹ وہ مکس کیا ہوا ہے جی وہ ہے یہ میڈیکیٹڈ سمجھے فیڈ بنتی ہے تکہ بیماریاں نہ پھیلیں چاہی یعنی اور اس میں ملٹی ویٹیمنز ویٹیمنز بھی شامل ہیں ٹوکسن بائنڈر روک سالٹ شامل ہے چاہی تو اب ریشو یہ ہے کہ چوکر اور گندم کا دلیا جو ہے وہ آپ نے آپ نے پانچ 5 کلو رکھنا ہے میں آپ کو اپنے حرق سے پتا ہوں اس کو پر دیوائٹ کر لی جی گا پندرہ کے جی جی اپنے چوکر رکھایا ہے پندرہ کے جی آپ اس میں گندم کا دلیا رکھ لیں دس کے جی اس میں آپ نے چنا دال لیں ٹھیک ہے اس میں پانچ کے جی آپ نے سنفلاور دال لیں پانچ کلو آپ نے اس میں تڑی دال لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کچھ اٹ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے بڑt ضرورت نہیں ہوتی اس میں جو چار پانچ چیزیں میری الگ ہیں وہ اس لئے ہیں کہ وہ زیادہ سی بات ہے کہ پروفیشنل فیڈ ہے یہ نومل فیڈ نہیں ہے عام لوگوں کے جو ایکسز میں میں نے وہ بتایا کہ آپ اس میں پندرہ پندرہ کیجی سے اور فورٹی ففٹی آلموس میں نے کیجی آپ کو بتایا اس کو اب اپنے حساب سے آپ کے بعد دو پیریں چار پیریں رو دیوائی کر لی جائے ٹھیک ہے سیزہ بردک اکی ویڈرڈس انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس یاسر بھائی کا نمبر لے دیتے یاسر بھائی نمبر بتائیں اپنا 0333 284 6567 شام میں فون کیجئے گا بس اچھا شام میں کتنے بجے سے مطلب اثر کے بات کریں دن میں زیادہ سا زیادہ مصروفیت ہوتی ہے اچھا سو رہے ہوتے آپ یہ بولیں اوکی ویڈرڈس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے آپ لوگ کے لئے ویڈیوز لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میاں رکھئے گا فی امان اللہ